لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توہید تیج سنت دوت کم اس ویب سائٹ پر بلاحظہ فرمائیں گے ممتاز علم کرام کی تقاریب درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وسیل زخیرہ فرق باتدہ سے مناظرے اور بہت کچھ الا اللہ لا الہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکن عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضللہ فلا هادي لہ ونشهد ون لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہ ونشهد ون سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فقد قال اللہ تمارک وتعالا فی الكلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وطیجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب اليکم من اللہ ورسولي وجهاد في سبيلی فتربسوا حتى يأتي اللہ بیامری وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطا للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسحبہ وسلم بزرگان محترم امت کے نوجوانوں عزیز دوستوں پیارے بچوں اور ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری ماں محترمہ بہنے اور ننی منی پیاری بچیاں حضرت امام باقر رحمت اللہ عالی بڑے تابین میں سے گزرے ہیں امام باقر رحمت اللہ عالی کے بیٹے ہیں حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ عالی ایک دن اس باپ نے یعنی امام باقر رحمت اللہ عالی نے اپنے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ عالی کو ایک نصیحت کی بڑی پیاری وہ نصیحت تھی اور اسی نصیحت کو بنیاد بنا کر میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے کروں گا امام باقر رحمت اللہ عالی اس باپ نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ بیٹا اس دنیا میں پانچ قسم کے لوگوں سے کبھی دوستی مت کرنا اس دنیا میں پانچ قسم کے لوگوں سے کبھی دوستی مت کرنا انہیں اپنا فرینڈ مت بنانا اور اگر وہ تیرے ساتھ چلے تو تو ان کے ساتھ مت چلنا ان سے دور ہو جانا ورنہ یہ پانچوں قسم کے دوست تو تجھے نقصان پہنچائیں گے گویا اس نصیحت میں اس باپ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ فرینڈشپ کس سے کی جائے دوست کیسا ہو میں اپنے ینسترز کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ فرینڈشپ کس کے ساتھ کی جائے کیسے دوست کا سیلیکشن کیا جائے یہ ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ بیٹا کبھی کسی جھوٹے سے دوستی مت کرنا وہ آدمی جو جھوٹ بولتا ہو وہ آدمی جو لوگوں کو دگا دیتا ہو وہ آدمی جو جھوٹ بول کر دھوکے دیتا ہو ایسے سے دوستی مت کرنا اس لئے کہ جھوٹا آدمی قریب کو دور اور دور کو قریب کر دیتا ہے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا دیتا ہے اس بنا پر کبھی میرے بیٹے کسی جھوٹے سے دوستی مت کرنا اگر دوست جھوٹا ہے دگا باز ہے فری بھی ہے اپنے بھولے بھالے دوست کو بھسا دے گا اس کے ہاتھ میں سگریٹ دے گا کہے گا میرے فرینڈ ذرا بز لے بڑا مزہ آئے گا ذرا ایک دو مرتبہ سموک تو کر کے دیکھ اس کا یہ فرینڈ اس سگریٹ کو ہاتھ میں لے گا کہ میرا فرینڈ بھی سموک کرتا ہے چلو میں بھی ایک دو ایک دو چسکیاں لے لو میں بھی ذرا سموک کر لو اور اس کے ہاتھ میں وہ سگریٹ لے لے گا یہ فری بھی دھوکے بازے ہو سکتا ہے اس نے اس سگریٹ کے اندر کچھ ڈرگز کو ملا دیا ہے یہ دوست پہلی بار پیے گا لطف آسل کرے گا پھر دل چاہے گا اور کل ڈرگز کا ایڈکٹیڈ ہو کر اپنی زندگی برباد کر دے گا تو اس بنا پر پہلی نصیت یہ فرمائی اس باپ نے اپنے بیٹے سے کہ بیٹا کبھی کسی دھوکے باز کے ساتھ کسی جھوٹے کے ساتھ دوستی مت کرنا دوسری نصیت فرمائی کہ بیٹا کبھی کسی فاسق اور فاجر انسان کو اپنا دوست مت بنانا فاسق اور فاجر اسے کہا جاتا ہے کہ جس کو اللہ کی رضا مندی کی کچھ نہ پڑی ہو جس سے اپنی مرضی کی پڑی ہو کہ میری مرضی میں جو آئے وہ صحیح میری مرضی میں جو نہ آئے وہ غلط چاہے اللہ کچھ بھی کہتا ہو کون اللہ اللہ کا کیا حکم ہے اس سے کوئی لینا دینا نہ ہو اس کو صرف اپنے مقصد سے اور اپنی مرضیات کا علم ہو ایسے آدمی کو فاسق اور فاجر کہا جاتا ہے حضرت امام باقر نے فرمایا اے میرے بیٹے کسی فاسق اور فاجر سے دوستی مت کرنا ورنہ یہ فاسق آدمی ورنہ یہ فاسق آدمی ایک لکمے کی امید پر بھی تیرا سودا کر دے گا کتنی بڑی بات فرمائی کہ ایک لکمے ملنے کی امید ہے اس امید پر تیرا سودا کر دے گا وہ فراڈ کرے گا وہ دھوکہ دے گا وہ ڈوجی کام کرے گا اور پھر پوری مالہ تیری گردن میں پہنا دے گا تو بھولا بھالا وہ بڑا چالاگ وہ ایسے غلط اور ڈوجی کام کرے گا جب مسیبت میں آئے گا تیرے نام پر پورا بل بھاڑ کر چلا جائے گا اس لیے اے میرے بیٹے کبھی کسی فاسق اور فاجر سے دوستی مت کرنا حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو فرمایا تیسری نصیت کی کہ بیٹا دنیا میں کبھی کسی بیوکوف سے دوستی مت کرنا کسی نادان سے بیوکوف سے فلش سے ایسے آدمی سے دوستی مت کرنا اس لیے کہ جو آدمی بیوکوف ہے نادان ہے اکل کے اعتبار سے بیچارہ باولا قسم کا ہے وہ شخص پہچانے جائے گا فائدہ لیکن نادان ہونے کی وجہ سے نقصان پہنچا بیٹے گا اور اتنا بڑا نقصان پہنچائے گا کہ تجھے برباد کر دے گا تیرے نام کو ختم کر دے گا تیرے کیریئر کو دھوکے میں ڈال دے گا تجھے خطرے میں ڈال کر رکھ دے گا وہ بیچارہ پاگل ہے وہ نادان اور بیوکوف ہے اس سے دوستی کرے گا یہ بیوکوفی اور نادانی کی وجہ سے تجھے تیرے ساتھ اچھا بھی کرنے جائے گا خود سمجھے گا میں اچھا کرتا ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ تجھے مصیبت میں ڈال دے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علی واقیتاً بڑے حکیم تھے انہوں نے بڑی اچھی اگزامپل دی اور دو دوست کا ایک واقعہ بتلایا کہ دو دوست تھے اب دوسرا جو تھا وہ بیوکوف قسم کا نادان قسم کا سمجھ اس میں بہت کم تھی اور جو پہلا دوست تھا وہ بڑا چالاک بڑا زہین تھا اب یہ جو بڑا چالاک دوست تھا اس نے کسی ضرورت کے وقت تک کسی پتھان صاحب سے کرز کے طور پر کچھ پیسے لے لیے پتھان صاحب نے کرزہ دے دیا اور کہا کہ دیکھو تمہیں ضرورتیں دیتا ہوں فلا تارک کو پیسے ریٹن کر دینا یہ پیسے لے کر آیا پیسے خرچ ہو گئے اب یہ روزانہ چھپنے لگا کہ پتھان ملے گا تو پیسے مانگے گا ایک دو بار ملاقات بھی ہو گئی پتھان نے تقاضہ کیا کہ چل جلدی پیسہ نکال کہا کہ ارے پتھان صاحب کل دے دوں گا پرسو دے دوں گا اس طرح پتھان صاحب کو بے وکوب بناتا گیا پتھان صاحب کو وعدے کرتا گیا اور پھر تو اس کا یہ حال تھا کہ سامنے سے پتھان کو آتے دیکھتا تو یہاں سے گلی بدل دیتا ادھر سے ادھر گز جاتا ادھر سے ادھر چھپ جاتا اب پتھان کو آیا گسہ اس پتھان صاحب نے سوچا آئندہ کبیس کی ملاقات ہوئی پیسے گئے ادھر کے ادھر ایسی دھلائی کروں گا ایسی دھلائی کروں گا کہ اس کو اس کی امی کا دودھ یاد آ جائے گا اب پتھان یہ ارادہ کر چکا ہے ایک مرتبہ یہ دوست جس نے کرز لیا ہے اور اس کا وہ نادان بیوقف دوست دونوں ساتھ میں جا رہے تھے پتھان پیچھے تھا اس کی نظر پڑ گئی پتھان نے کہا آج موقع اچھا ہے یہ پتھان صاحب چھپ کے چھپ کے آگے آیا اور آگے آ کر اس کو اس نے پکڑ لیا اب پتھانی مضبوط ہاتھ تھا اس نے بہت کوشش کی چھڑانے کے چھٹنے کا نام نہیں پتھان نے کہا کہ بہت دن سے مجھے بیوقف بناتا ہے پیسے مانگتا ہوں تو چھپتا ہے آج تیری خیر نہیں اور پتھان نے اپنا مکہ بتایا ابھی وہ پنچ مارنے والا تھا اس کا جو دوسرا نادان بیوقف دوست تھا اس نے اپنے فرینڈ کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اس نے اپنے فرینڈ کے ہاتھ پکڑے اب پتھان صاحب کے لئے تو میدان کھانی ہو گیا اس لئے کہ ڈیفنس کا سوال ہی نہیں پتھان صاحب کو تو مزا آ گیا دیر دنہ دن دیر دنہ دن پتھان صاحب نے شروع کیا ارے چہرے پر مکہ مار رہا ہے پیٹ پر پنچ مار رہا ہے کک مار رہا ہے خوب پتھان نے مارا پورے ورلڈ کا میپ اس کے چہرے پر دکھائے دینے لگا ایسی اس کی دلائے کی پتھان مارتا گیا مارتا گیا یہ اپنے دوست کو کہتا ہے ارے میرے بھائی میرا ہاتھ چھوڑ یہ ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے کہا رہ ہاتھ چھوڑ یہ اور مضبوطی سے پکڑتا ہے اور یہ بیچارہ نہ اپنے آپ کو بچا سکا نہ اس کے ہاتھ چھوٹے بہت مار کھا اس نے پتھان نے اتنا مارا اتنا مارا اس کے بعد میں کہنے لگا اب تو پیسہ دے یا نہ دے ہم نے سب وصول کر لیا اپنا ہاتھ ساف ہو گیا سب کچھ وصول ہو گیا پتھان وہاں سے روانہ ہو گیا یہ بیچارہ نڈھال ہو کر زمین پر گرا اس نے اسے کہا پانی پلا وہ پانی لے کر آیا پانی پینے کے بعد جب ذرا اس کے ہوش سمبلے اس نے کہا کہ دوست بہت فکر تھا مجھے تیری دوستی پر بہت ناس تھا کہ تُو میرا دوست ہے لیکن تُو دوست نہیں دشمن ہے تُو میری آستین کا وہ ساپ ہے جس نے آج مجھے کات لیا ارے آج ضرورت تھی مجھے تیری کہ تُو میری مدد کرتا تیرا فرض تو یہ تھا کہ جب ایک آدمی مجھے مارنے کے لیے آیا تُو دوست تھا فرینکشپ تھی تُو میرے ساتھ میں ہو جاتا ہم دونوں مل کر پتھان کو مارتے اور بگا دیتے لیکن تُو نے یہ تو نہیں کیا چل تیرے میں ہمت نہیں تھی تُو مقابلہ نہیں کر سکا کم از کم مجھے تو چھوڑ دیتا میں پلیڈ کرتا تھا ارے میرے ہاتھ چھوڑ دے تاکہ میں ڈیفنس کرو اپنا چہرہ بچاؤ تُو نے میرا ہاتھ پکڑ لیا میں کہتا گیا چھوڑ تُو اسے اور ٹائٹ پکڑتا گیا تُو دوست نہیں ہے دشمن ہے تُو نے آج مجھے دھوکہ دیا ہے اس کو جتنا کہنا تھا اس نے کہہ دیا وہ بیوقوف اور نادان دوست حیرانی کے ساتھ اپنے دوست کا چہرہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے یار تُو میری دوستی پر شک کرتا ہے میں تُو سے کتنا پیار کرتا ہوں کتنی سچی میری دوستی ہے آج تُو نے میری دوستی پر شک کیا آخر ایسا تُو نے کیوں کیا وہ کہتا ہے شک نہیں کرو تو کیا کرو اتنی مار کھلوائی مجھے اور پھر کہتا ہے کہ دوستی اس شخص نے کہا تجھے یاد نہیں وہ بیچارہ بیوقوف نادان دوست کہتا ہے تجھے یاد نہیں کل ہم کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے مولانا صاحب سبق پڑھا رہے تھے اور ہمارے مولانا صاحب نے سبق میں ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت شیخ صادی علی الرحمہ حضرت شیخ صادی رحمت اللہ نے بہت بڑے اللہ والے تھے ان کا ایک شیر ہمیں سکھایا تھا اس شیر میں حضرت شیخ صادی علی الرحمہ نے فرمایا تھا دوست آب آشر کے گیرت دستے دوست در پریشان حالی و در ماندگی شیخ صادی فرماتے ہیں کہ سچا دوست وہ ہوتا ہے شیخ صادی نے ایک true friend کی تاریف کی ہے ایک definition بیان کی ہے کہ سچا دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت اور پریشانی کے وقت اپنے دوسرے دوست کا ہاتھ تھام لے شیخ صادی نے کہا سچا دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت میں اپنے دوست کا ہاتھ تھام لے اس کا ہاتھ پکڑ لے تو میں نے تو ایک سچے دوست کا ثبوت دیا تیری دھلائی ہو رہی تھی میں نے تیرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے proof کر دیا کہ میں سچا دوست ہو اور تو مجھے گالیاں دیتا ہے اس نے کہا باولے کہیں کہ بے وکوف کہیں کہ پاڑی کہیں کہ ارے شیخ صادی یہ فرما رہے ہیں ہاتھ تھام لینے کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا ہم کہتے ہیں کہ بھائی مصیبت میں انہوں نے ہمیں تھام لیا تھام لینا ہاتھ تھام لینے کا مطلب ہے مدد کرنا مدد یہ تھی کہ تُو اس سے مقابلہ کرتا تُو نے تو مجھے ہی مار کھلوائے تو سچ کہا ہے دانش مندوں نے کہ نادان دوست سے تو اقل مند دشمن اچھا ہوتا ہے نادان دوست سے اقل مند دشمن اچھا ہوتا ہے تو بات یہ چل رہی تھی حضرت امام باقر رحمت اللہ لائی اپنے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ لائی کو نصیت کر رہے ہیں پہلی نصیت یہ کی تھی کہ اے میرے بیٹے جھوٹے سے دوستی مت کرنا دوسری نصیت یہ کی کسی فاسق و فاجر سے دوستی مت کرنا تیسری نصیت یہ کی کسی بیوکوب سے دوستی مت کرنا اور چوتھی نصیت یہ فرمائے اے میرے بیٹے کبھی کسی کنجوس سے دوستی مت کرنا ستنجی کنجوس مکھی چوس ایسے آدمی سے کبھی دوستی مت کرنا اس دے کہ جو کنجوس ہوگا کل جب تجھے ضرورت ہوگی تو مدد مانگے گا تو یہ تیری مدد کبھی بھی نہیں کرے گا یہ دوستی کو بیچ ڈالے گا لیکن اپنا مان نہیں نکالے گا اپنی قربانی نہیں دے گا تو وہ دوستی کس کام کی جو کنجوس کے ساتھ کی جائے کہ جب اس کی ضرورت پڑے تو وہ مدد نہ کرے ایسے جب بھی ملے اور اسی پیار بھری باتیں کرے کہ تیری محبت تیری دوستی تیری فرینشپ لیکن یہی دوست جب اس کے پاس کسی ضرورت کے وقت میں اس کے سامنے جا کر اپنی ضرورت پیش کرتا ہے کہ دیکھ آج مجھے تیری مدد کی ضرورت پڑی ہے تھوڑی سی مدد کر دیں اگر وہ کنجوس ہے ایسے وقت میں کبھی مدد نہیں کرے گا وہ دوستی کو توڑ دے گا وہ کہا جاتا ہے کہ ضرورت میں جو دوست کام آئے وہی سچا دوست ہوتا ہے دوستی کے دعوے تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور خوب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن دوستی کا علم اس دن ہوتا ہے جس دن ضرورت ہو اور جس دن اس کی مدد کی ضرورت ہو اس دن وہ کام آتا ہے یا نہیں اسی دن پتا چل جاتا ہے یہ دوست کتنا سچا ہے تو حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے بیٹے کنجوس سے دوستی مت کرنا جب تجھے ضرورت پڑے گی یہ مو بھیر کر چلا جائے گا یہ دوستی کو توڑ دے گا اس لئے کنجوس سے دور رہنا اور یہ کنجوس ہی بڑی عجیب بلا ہے دنیا میں عجیب عجیب کنجوس گزرے ہیں ایسے ایسے کنجوس گزرے ہیں کہ باقاعدہ لوگوں نے کنجوسوں کے نام پر کتابیں لکھی ہے اور ان کی زندگی کے واقعات لکھے کہ کیسی کیسی کنجوس ہی کیا کرتے تھے وہ ایک بڑا بڑی کا واقعہ مشہور ہے ہزبن وائف تھے ہزبن بڑا کنجوس اور اس نے اپنی وائف کو یہ کہہ رکھا تھا کہ دیکھو اگر ہم زیادہ لائٹ جلائیں گے تو الیکٹریسٹی جلے گی اور الیکٹریسٹی یوز ہوگی تو لمبا بل آئے گا اس بنا پر جتنا ہو سکے گرمے لائٹ زیادہ نہیں جلانی ہے بیوی نے بھی کہا کہ چل جیسا تو کہے ویسی میں اس نے بھی مان لیا اب پورا دن وہ کبھی سوچ آن نہیں کرتا شام کا وقت ہوتا گرمے اندھیرہ ہوتا لائٹ نہیں جلاتا جب بہت اندھیرہ ہو جاتا اس وقت وہ شوہر لائٹ جلاتا تھا کہ کھانا کھانا ہے دیکھنے کی ضرورت پڑے گی اس وقت لائٹ جلتے کھانا کھا لیتے جہاں کھانا پورا ہو گیا شوہر اپنی بیوی کو کہتا مجھے عشاء پڑھنے جانا ہے میں مسجد میں جا رہا ہو اب اگر لائٹ کو آن رکھوں گا تو فائدہ کیا لائٹ تو اسی لیے آن کرتے ہیں کہ تُو مجھے دیکھے میں تجھے دیکھو میں تو چلا مسجد اس بنا پر لائٹ آف کر دیتا ہو واپس آؤں گا تب کھولوں گا اب یہ مسجد میں جاتا نماز پڑھتا جب واپس آتا اس کے بعد لائٹ آن کرتا تھوڑی دیر جو کچھ بھی کام کاج نمتایا تیار ہوئے اور اس کے بعد جیسے سو گیا لائٹ کو آف کر دی یہ ان کا معمول تھا اب اسی طریقے سے وہ الیکٹری سٹی بچاتا اپنا بل بچاتا یہ اس کی کنجوسی کا علم تھا ایک دن ایسا ہوا کھانا کھانے کے بعد نماز کا بلکل ٹائم ہو گیا عشاء کا وقت تھا یہ جلدی سے مسجد کی طرف بھادا جب مسجد میں پہنچا تو یاد آیا کہ میں لائٹ بند کرنے تو بھول گیا آج تو لائٹ آن رہ گئی ہے سوچ تو میں نے آف ہی نہیں کیا یا اللہ الیکٹری سٹی اتنی جلے گی اتنا نقصان ہوگا اتنا لمبا بل آئے گا اتنے میرے پیسے خرچ ہوں گے اب مسجد میں پہنچنے کے بعد بے قرار ہے کہ میرے گھر کی لائٹ آن ہے یہ واپس دوڑا اور دوڑتے 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 اپنے گھر پر پہنچا جب گھر سے دور سے دیکھا تو لائٹ بند نظر آئی بہت خوشی بھی اسے آگے گیا تو بیوی دروازے پر کھڑی تھی اس نے کہا کہ ارے میری رفیق ہے حیات میں تو اس لیے دورتا ہوا آیا کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ لائٹ آج آن رہ گئی ہے اور کتنی بجنی جل رہی ہوگی اس نے میں دورتا ہوا آیا لیکن یہاں تو دیکھ رہا ہوں کہ بند ہے بیوی نے کہا ارے میں تھوڑی بے وکف ہو میں تمہاری وفادار بیوی ہو تم جیسے گئے میں نے سوچ کو آف کر دیا بہت خوش ہو گیا کہنے لگا کہ وارے میری وفادار بیوی کتنا تو خیال کرتی ہے پیسے کا کتنا تو خیال کرتی ہے میرے گھر کا بہت تعریف کرتا ہوا کہنے لگا اب میں مسجد واپس جاتا ہوں نماز پڑھ کے آتا ہوں بیوی نے اپنے شوہر کو قریب بلایا اندیرہ تھا دکھائی نہیں دے رہا تھا قریب بلایا کہا کہ میرے سرکاج الیکٹریسٹی تو بچ گئی لائٹ کا بل بچ گیا کہ میں نے تو شوش آف کر دی تھی لیکن آپ مسجد گئے جھوٹے پہن کر مسجد سے دورتے ہوئے آئے جھوٹے پہن کر تو آپ کے جھوٹے کی جو سول گز گئی اس کا کیا بیوی نے کہا کہ آپ جو دورتے ہوئے ایکسٹرا گئے اور ایکسٹرا آئے ورنہ ایک بار جاتے ایک بار آتے یہ جھوٹے پہن کر آپ گئے اور جھوٹے پہن کر واپس آئے اتنی دیر میں جو دبل آپ نے آج چکر مارا ہے آپ کے جوتے کی سول گز گئی جوتے گز گئے یہ جوتے جلدی پرانے ہو جائیں گے یہ جو نقصان ہوا اس کا کیا شوہر کہنے لگا اپنی بیوی سے مجھے بے وکف سمجھا ہے یہ جوتے میں نے بغل کے نیچے دبائے مجھے خود پتا تھا کہ یہ ایکشتہ دوڑوں گا تو اتنا نقصان ہوگا تو میں نے جوتے ہی نہیں پہنے اب جب رٹن آؤں گا تو جوتے پہن کر آؤں گا یہ جوتے میں نے چھپا کر رکھے ہیں تو وارے میاں بیوی بیوی کو جوتے کی گسائی کی فکر میاں کو لائٹ کی فکر وہ کہا جاتا ہے جیسی روح ایسے پرشتے تو یہ حال ہے اس بنا پر حضرت امام باقر رحمت اللہ لے کی بات چل رہے تھے امام باقر رحمت اللہ لے نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا چوتھی بات یہ ہے کبھی کسی کنجوس سے دوستی مت کرنا اور پانچویں بات یہ فرمائیں اے میرے بیٹے ایسے شخص سے دوستی مت کرنا جو رشتے ناتے کو تھوڑتا ہو جو قطع تعلق ہی کرتا ہو اس لے کہ جو آپس میں لڑتا ہے رشتوں کو تھوڑتا ہے قطع تعلق ہی کرتا ہے اس پر اللہ کی لانت برستی ہے اس پر اللہ کی لانت برستی ہے جس پر خدا کی لانت برستے ایسے سے دوستی مت کرنا یہ امام باقر رحمت اللہ لے نے پانچ نصیحتیں تھیں جو اپنے بیٹے کی کی اور فرمایا کہ بیٹا جب فرنڈ کو سیلیک کرے ان باتوں کا خیال رکھنا تیرا دوست جھوٹا نہ ہو تیرا دوست فاسق و فاجر نہ ہو تیرا دوست بیوکوف نہ ہو تیرا دوست کنجوس نہ ہو تیرا دوست رشتے ناتوں کو توڑنے والا نہ ہو ایسے دوست کا سیلیکشن کرنا کسی کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو دوستی کرے فرنشپ کرے اللہ کے لئے کرے دشمنی کرے اللہ کے لئے کرے اللہ کے راستے میں دے اللہ کے لئے دے کہیں پر خرچ نہ کرے اللہ کے لئے کرے اگر ہر مقصد میں اللہ اس کے مطمئے نظر ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ کامل ایمان والا ہے تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ تم دوستی اس سے کرو اور ایسے سے کرو اور اس مقصد سے کرو کہ تمہاری دوستی اللہ کے لئے ہو اللہ کی رضا مندی کے لئے ہو حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الحب للہ والبغض للہ دوستی بھی ہو تو اللہ کے لئے دشمنی بھی ہو تو اللہ کے لئے اگر تم کسی کو فرنڈ بناتے ہو فرنڈشپ کرتے ہو پہلی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میری یہ دوستی اللہ کے لئے ہے اللہ کو خوش کرنے کے لئے ہے اس نیت سے دوستی کرو یہ شریعت کا اصول اور قانون ہے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنے دوست کی ملاقات کے لئے جا رہا تھا راستے میں ایک شخص نے اس کو پکڑ لیا پوچھا میرے بھائی تو کہاں جاتا ہے اس نے جواب میں کہا میں اپنے دوست کو ملنے کے لئے جاتا ہوں اس شخص نے سوال کیا کیا وہ دوست تیرا رشتے دار بھی ہے اس لئے ملنے جاتا ہے اس نے جواب میں کہا کہ نہیں وہ میرا رشتے دار نہیں ہے اس نے پھر سوال کیا کیا وہ دوست جسے تم ملنے کے لئے جاتا ہے اس نے تیرے اوپر کوئی احسان کیا ہے اس نے جواب میں کہا کہ نہیں اس نے احسان بھی نہیں کیا ہے اس نے پھر سوال کیا کہ وہ دوست جس کو تُو ملنے جاتا ہے کیا تیرے اور اس کے درمیان میں کوئی لیندین کا معاملہ ہے اس نے جواب میں کہا نہیں ہمارا کوئی لیندین کا معاملہ بھی نہیں ہے اس سوال کرنے والے نے پوچھا پھر تُو اپنے دوست کو کیوں ملنے جاتا ہے اس نے جواب میں کہا الحب للہ والبغض للہ میں نے دوستی اللہ کے لیے کی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاتا ہو ایک کی مقصد ہے خدا کے لیے اسے دوست بنایا اور اس لیے ملنے جاتا ہو اس شخص نے سوال کیا میرے بھائی تم یہ نہیں پوچھو گے کہ میں کون ہوں جو تمہارا انٹرویو لے رہا ہو جو تمہیں سوال پر سوال کر رہا ہو اس شخص نے پوچھا ارے ہاں یہ تو بتلاو آپ کون ہو کیوں یہ سوال کر رہے ہو اس شخص نے جواب دیا حدیث پاک میں ہے اس شخص نے جواب دیا میں اللہ کا فرشتہ ہو اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ کہنے کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے یہ خوشکبری کے لیے بھیجا گیا ہے اس لیے کہ تمہاری محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اس لیے ہم جس سے بھی فرینکشپ کریں نیت یہ ہو اللہ راضی ہو جائے ہم دونوں کچھ دین کا کام کر لیں ہماری آپس کی محبت کی وجہ سے ہمارے درمیان میں دینی محبت پیدا ہو جائے یہ ہماری دوستی کا مقصد ہونا چاہیے ہماری دوستی اگر کسی برے آدمی سے ہوگی تو اس کا اثر ضرور پڑے گا ہمارے بہت سے نوجوان ینگسٹرز یہ کہتے ہیں ہاں میرا دوست جو ہے وہ تو ڈرگز میں لگا ہوا ہے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں میں تو ڈرگز کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا وہ اس کا کرتا ہے میں اس کا کرتا ہوں اس کی جو حیبٹس ہیں اس حیبٹس کو میں نہیں لیتا ہوں ہمارا دوست کہتا ہے ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ میرے جو فرینڈز ہیں وہ ادھر ادھر ہنگراؤن کرتے ہیں لوگوں کی ماں بہنوں کو چھڑتے ہیں میں کبھی نہیں کرتا میں تو صرف ان کے ساتھ میں کھڑا رہتا ہوں میری نیت بالکل صاف ہے لیکن میرے بھائیو کھربوزے کو دیکھ کر کھربوزہ رنگ بکڑتا ہے جب دوست برا ہوگا اس کے اثرات آئیں گے جب اس کی صحبت میں رہے گا یہ دوست نقصان دے گا جتنا برا آدمی ہوگا اور بروں کے ساتھ میں دوستی کرے گا خود برائی نہ بھی کرے پھر بھی مسئبت میں پھس جائے گا ایسا مسئبت میں پھسے گا خود بھی بدنام ہوگا خاندان بھی بدنام ہوگا پوری قوم بدنام ہو جائے گے غلط دوستوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس غلط دوستی کی وجہ سے بدنامی گھر پر آتی ہے اس لئے میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ دوست کے سیلیکشن میں نیک لوگوں سے دوستی کرو اچھے فرینڈز بناو جن کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہو جو نمازوں کے پابند ہو ایسے لوگوں سے دوستی کرے ہمارا بھی دل نیکی کی طرف جائے گا ورنہ خراب دوست ہوگا تو وہ خرابی نکالے گا اور تمہیں نقصان پہنچائے گا پاکستان کے ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جنہیں سلطان العارفین کہا جاتا ہے بہت بڑے اللہ والے تھے پاکستان کے انہوں نے پنجابی میں کچھ اشار کہے ہیں دوست کے بارے میں اب بدقسمت یہ ہے کہ پنجابی مجھے آتی نہیں ہے البتہ اس کا جب ٹرانسلیشن میں نے پڑا اردو میں مجھے بہت اچھے لگے وہ اشار جن اشار میں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کچھ اتنی اچھی نصیت فرمائی ہے کہ دیکھو جب بروں کے ساتھ میں تم دوستی کروگے تو برائی کی برے کی دوستی کی وجہ سے تم بھی بدنام ہوں گے اور اس کی برائی ضرور تمہارے اوپر آئے گے جس کی بنا پر پوری قوم میں تمہیں دھبا لگ جائے گا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے لکھا اور انہوں نے اپنے اشار میں یہ کہا کہ کڑوے کوئے کے پانی میں اگر کڑوے میں کڑوہ پانی ہے اس کڑوے کے کڑوے پانی میں تم منو گھڑ ڈال دو منو شگر ڈال دو لیکن وہ پانی مٹھا نہیں ہوگا جو پانی کڑوہ ہے اس میں تم کتنا بھی اس کڑوے کے اندر تم کتنا بھی شگر ڈال دو کتنی بھی مٹھاز ڈال دو لیکن وہ کڑوے کا پورا پانی مٹھا نہیں ہوگا آگے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی ساپ کے بچے کو بڑی محبت سے پالتا ہے اسے اپنے ہاتھوں سے دودھ پلاتا ہے لیکن وقت آئے گا تو یہی ساپ اسے کٹ لے گا اس لے کہ اس کا کام کٹنا ہے آگے انہوں نے کہا اسی طریقے سے اگر کووے کے بچے کو تم موٹی بھی کھلاوگے تب بھی وہ ہنس کی طرح خوبصورت نہیں بن پائے گا کووے کا بچہ ہے وہ کالا ہے اس کو موٹیوں کی گزا کھلاو اور تم یہ چاہو کہ یہ خوبصورت بن جائے وہ خوبصورت نہیں بنے گا وہ کالا ہی رہے گا اور آگے انہوں نے کہا اپنے چوتھے شہر میں کہتے ہیں کہ ہنزل نام کا ایک پھل ہے جو بہت کڑوا ہوتا ہے اس پھل کو اٹھا کر اگر مکہ بھی لے کر جاؤ پھر بھی وہ کڑوا ہی رہنے والا ہے تو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اس میں نصیت فرما رہے ہیں کہ لوگو جب بروں کے ساتھ میں دوستی ہوگی غلط ریلیشن ہوں گے خراب فرنگز ہوں گے تو ان کی خراب بھی پہنچے گی وہ ساپ کی طرح کاٹ لیں گے وہ کوئے کے کڑوے پانی کی طرح تمہارے اندر کڑوا ہٹ کو ڈال دیں گے وہ اس کڑوے پھل کی طرح تمہاری زندگی کو کڑوا بنا دیں گے تمہیں نقصان پہنچائیں گے اس لیے دوستی کرو اچھو سے کرو اچھو سے ملو اللہ کے لیے ملو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملو اور اللہ ہی کے لیے ہمارا سب کچھ ہو ہماری محبتیں ہو میں نے شروع میں آیتِ کریمہ پڑی اللہ یہی فرماتے ہیں اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں تمہارا باپ اگر تمہیں تمہاری اولاد اگر تمہیں تمہاری بیوی اگر تمہیں تمہارا خاندان اگر تمہیں تمہارا گھر اگر تمہیں تمہاری کھیتیا یہ زیادہ پسند دیتا ہے اللہ اور رسول کے مقابلے میں اور جہاد کے مقابلے میں تو انتظار کرنا اللہ کا تمہارے اوپر عذاب آئے گا یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت اور ایمان والے کو اللہ سے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو اللہ کے دین سے ہو اور اللہ ہی کو رادی کرنے کے لیے اس کی لوگوں سے دوستی ہو وہ لوگوں سے پیار محبت سے ملے ورنہ برائی کرے گا بروں سے ملے گا لوگوں کو برائی پہنچائے گا اس کا انجام بڑا خطرناک ہوگا تو فرمایا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کہ میرے بھائی دوستی کرنا تو اچھے سے کرنا برے سے دوستی کرے گا یہ تجھے مسئبت میں ڈال دے گا وہ ایک لطیفہ مشہور ہے دو دوست تھے اور بڑے چالو قسم کے الٹے سیدھے دھندے کرنا اس کی توپی اس کو پہنانا اس کا اس کو مارنا اس طرح گلت کام میں لگے ہوئے تھے اب ایک بھولا بالا لڑکا ان کے ساتھ میں لگ گیا جو بچارہ بلکل بولا بالا تھا بروں کی صحبت میں آ گیا اب کینوں کو کہیں پر جانا تھا جیسے ہمارے انڈیا پاکستان میں ٹرینوں کے اندر جب جاتے ہیں تو ٹکٹ لے کر جاتے ہیں اور اچانک ایسا ہوتا ہے کہ ٹی سی چیک کرنے کے لیے آ جاتا ہے جتنے وڈاؤ ٹکٹ ہوتے وہ تو ٹرین سے ہی کود پڑتے ہیں کوئی ٹوائلٹ میں چھپ جاتا ہے اس طرح ایک بڑا عجیب ہنگامہ ہوتا ہے جب ٹی سی ٹکٹ چیک کر گاڑی کے اندر آ جاتا ہے تو یہ تین دوست تھے وہ جو بولا بالا تھا اس نے کہا کہ ٹرین میں ٹریول کرنا ہے تو ٹکٹ لے لیتے ہیں انہوں نے اسے سمجھایا ارے بھائی یہ بھارت دیش کس کا ہے ہمارا دیش ہے اور دیش کی جو ریل گاڑی اپنے لالو کی ریل گاڑی ہے اور وہ بھی اپنی ریل گاڑی ہے تو دیش اپنا ریل گاڑی اپنی تو پھر ٹکٹ لینے کی ضرورت کیا ہے اور اس کو کہا کہ ٹکٹ رکٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے چلو ایسے ہی چلتے ہیں اب یہ تینوں چل پڑے دو تو بڑے چالاگ یہ بچارہ بھولا بھالا اب اتفاق ایسا کہ ٹرین میں بیٹھے ہی تھے تی سی نے آ کر تینوں کو پکڑا اور کہا کہ ٹکٹ بتاؤ اب یہ دونوں تو بلکل چلتے پرزے تھے بڑے ہوشیار تھے جیسے ہی کہا تو وہ پہلا والا جیب ٹٹول نے لگا ارے ادھر تھی یہاں سے اس پاکٹ میں گئی ادھر سے کدھر گئی ادھر دھونڈا ہے ادھر دھونڈا ہے اسی نے کہا بھئی ٹکٹ نکال کہا کہ صاحب سچ کہتا ہوں ٹکٹ لے کر آیا تھا ادھر ادھر کدھر گر گئی وہ ٹکٹ والا بھی مسلمان تھا ٹکٹ چیک کرتا مسلمان تھا اس نے کہا کہ جھوٹ بولتا کہا نہیں صاحب ٹکٹ لے کر آیا تھا پتہ نہیں کہا چلی گئی کہا تیرا نام کیا نام بول اس نے فورا اپنا اصلی نام چھپا کر یہ کہا کہ میرا نام تو شریف ہے ٹکٹ چیکر نے کہا کہ یار نام شریف شریف میں شرافت ہوتی ہے اور تو کہتا ہے ٹکٹ گھوم گیا چل تیرے نام کی وجہ سے کہ تیرے نام سے شرافت تپکتی ہے جا میں نے تجھے معاف کر دیا نیستہ میں سامت کرنا اس کو چھوڑ دیا دوسرے کو پگڑا تیری ٹکٹ نکال یہ بھی بڑا چلتا پرزا تھا اس نے بھی ادھر کا جیب تٹولا ادھر تٹولا پرس نکالا ارے ٹکٹ یہاں رکھا تھا پتہ نہیں کہا چلی گئی اور اس نے بھی بتایا کہ گھوم گئی اس کو پچھا تیرا نام کیا ہے اس نے سوچا اس نے شریف بولا تو اس کو چھوڑ دیا اس نے کہا میرا نام محمد شریف ہے تو کہا واہ تو بھی شریف ہے تیرے میں بھی شرافت ہے چل تیرے نام کی شرافت کی وجہ سے تجھے بھی چھوڑ دیتا ہوں اسے بھی چھوڑ دیا اب تیسرے کو پکڑا یہ بیچارہ بولا بالا پہلی مرتبہ پسا تھا اسے کا ٹکٹ کا ہے تو کہا میں تو لینے والا تھا لیکن انہوں نے منع کیا میں ٹکٹ نہیں لیا کہا چل چل تیرا نام بتا جلدی اس نے سوچا پہنے نے شریف بولا چھوڑ دیا دوسرے نے محمد شریف بولا چھوڑ دیا بولا جلدل تیرا نام بتا اس نے کہا میرا نام قرآن شریف ہے گھبرات کے مالے کہ دیا میرا نام قرآن شریف ہے تیسری مسلمان تھا کہنے لگا کہ واہ تو تو قرآن شریف ہے قرآن شریف کو تو میں اتمنان سے پڑھوں گا پکڑ کر لے گیا اسے کہا کہ تو تو قرآن شریف ہے قرآن کو تو بہت عالم سے پڑھوں گا اسے پکڑ کر لے کر گیا تو بروں کی دوستی میں کبھی کبھی ایسی مسئبتیں آ جاتی ہیں اس لئے اللہ والوں نے کہا حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نیکوں کی صحبت اختیار کرو نیکوں سے دوستی کرو ورنہ بروں کی دوستی تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گی تو میں اپنے نوجوانوں سے اپنے ینگسٹل سے ہماری اپنے بھائی بہنوں سے میں کہوں گا کہ دوستی کے سیلیکشن میں اس کا خیال کرے ہاں ملے سب سے سب کو سلام دعا کرے سب کے ساتھ اس طرح ملے جیسے آپ بہت اچھے انسان ہو اور ہر ایک سے ملنا چاہتے ہو لیکن کسی غلط فرنڈ کے انفلونس میں آ کر اپنی زندگی کو برباد کرنا اس کے بیڈ کیریکٹرز کو اختیار کرنا اس کے طریقے پر چلنا اپنے پیرنٹس کو ناراض کرنا یہ اسلام ہمیں نہیں سکھاتا اسلام تو یہ سکھاتا ہے ہماری محبت پاکیزہ ہو ہماری دوستی پاکیزہ ہو اور یہاں پر ایک بات اور بھی کہتا چلو کہ آج کل ہمارا یہ ویسٹن کلچر ویسٹن سوسائٹی اتنے ہم ویسٹنائز ہو چکے ہمارے بائی بہن کہ ہماری مسلمان بہن ہے وہ ہمیں کہتی ہے یہ میرا بائی فرنڈ ہے اور یہ میری گل فرنڈ ہے گل فرنڈ کیونکہ میں لڑکی ہوں تو میری گل فرنڈ ہے اور جس طرح میں کسی لڑکی سے دوستی کر سکتے ہو کیا پرابلم ہے اگر میں نے اپنا کوئی بائی فرنڈ کوئی لڑکے کو فرنڈ بنا دیا میری نیت صاف ہے اس کی نیت صاف ہے ہم تو صرف صرف دوست ہیں ہماری دوستی ہے دوستی میں کیا ہو جاتا ہے یہ ہماری بہن سوال کرتی ہے ہمارا بائی ہمارے نوجوان جو ماشاءاللہ جوان ہے کالج یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں لیکن جہاں ان کے اپنے دوست ہیں وہاں پر یہ سہلی بھی رکھتے ہیں ان کو پوچھو تو کہا یہ بھی میری فرنڈ ہے ہمارے دل بلکل صاف ہے دل میں کوئی غلط نیت نہیں ہے ہم تو آپس میں فرنڈز ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں ایک دوسرے سے بات چیٹ کرتے ہیں وہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ہماری بہن نہ جانے کس کس سے چیٹ کر رہی ہے چیٹ روم میں گھس کر نہ جانے کبھی اس کے ساتھ بات کبھی اس کے ساتھ بات اور جواب یہی ہوتا ہے کہ ہماری نیتیں خراب نہیں ہیں ہم فرنڈز ہیں ہم آپس میں فرنڈشپ ہماری ہے اس بنا پر ہم چیٹ کرتے ہیں لیکن میرے بھائیو جب اسلام نے ہمیں منع کر دیا اسلام نے وہ ہمارے لئے لائن باؤنڈری لائن بنا دی کہ اگر تم ایک لڑکے ہو مرد ہو تو کسی غیر محرم کے ساتھ میں کسی ایسی اجنبیاں کے ساتھ میں تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے اگر تم لڑکی ہو ایمان والی ہو تو کسی غیر محرم اور اجنبی کے ساتھ تمہاری دوستی کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے تم لڑکی ہو تمہاری فرنڈز لڑکیاں ہو اور اچھے لوگوں کا انتخاب کرو اور یہ کہنے مد بیٹھو ہم صاف ہے ہمارا دل صاف ہے آئے دن کیسیز ہمارے سامنے آتے ہیں آئے دن خبریں ملتی ہیں کہ انٹرنیٹ پر چیٹنگ سے شروع کیا تھا اور وہ چیٹنگ اتنی بڑی اتنی بڑی پہلے چیٹ کرتے رہے پھر ایمیل تک نوبت آئے پھر ٹیکس میسج تک نوبت آئے اور پھر ایک دوسرے کے درشن کرنے کا دل ہو گیا یہ مزاج ہے انسان کا ایمان والا بلکہ ہر انسان کا یہ مزاج ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ میں بہت بات چیٹ کرے گا محبت سے بات چیٹ کرے گا دوستانہ انداز سے بات چیٹ کرے گا تو اس کا جی چاہے گا کہ ایک بار اس کی ملاقات بھی کر لو ایک بار اس کا چہرہ بھی دیکھ لو اور جس دن وہ چہرہ دیکھتا ہے یہ ایک نیکس سٹیپ ہوتا ہے پھر تھرڈ سٹیپ فورڈ سٹیپ اور غلط راستے پر چلا جاتا ہے اسی لئے قرآن کریم نے وہ تمام جگہ جہاں پر ایک ایمان والا بہت سکتا تھا ان ساری چیزوں کو بیان کیا قرآن نے کہہ دیا قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّ بِنَفْسَارِهِمْ تم ایمان والوں کو کہہ دو کہ اپنی لگاہوں کو نیچے رکھو قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَا کہ بدکاری تو دور کی بات ہے تم اس کے قریب بھی مت جانا یہ ان ساری باتوں سے اللہ تبارک وطالہ نے ہمیں یہ نصیت فرمائے کہ برائی کو شروع ہونے ہی مت دو وہ کہا جاتا ہے نِبْ دَ اِوَلْ اِنْ دَ بَدْ کہ برائی کو شروع ہی مت ہونے دو اسے پہلے ہی دبا دو اس کے اوپر قرآن کریم نے ہمیں عمل کروایا ہمیں یہ سمجھایا کہ ایمان والو جو تمہارے لئے حلال ہے وہ حلال ہے تم ضرور اس کے اندر لگو لیکن جن چیزوں کو شریعت نے حرام کر دیا جو چیز شریعت جائز نہیں کہتی ہے پھر اپنی منمانی سے اس ناجائز کو جائز کر دینا یہ بیوقوفی ہے یہ نادانی ہے یہ غیر اسلامی فیل ہے اسلام اسے پسند نہیں کرتا اس بنا پر میں اپنے بھائی بہنوں سے کہوں گا کہ دیکھو جب ہم نے کلمہ پڑھا ماشاءاللہ ہم روزے رکھ رہے ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو یہ بھی تو اسلام کا قانون ہے تمہارے فرنج کیسے ہو تم کس سے فرنجشپ کرو تمہاری فرنجشپ کے حدود کیا ہونے چاہیے یہ محبت نہیں ہے یہ دوستی نہیں ہے یہ تو نفسانی خواہشات ہے جو چیز ہمیں گناہ کرائے جو دوستی ہمیں اللہ کو ناراض کرے جس دوستی کی وجہ سے ہم غلط سٹیپ کی طرف آگے قدم بڑھا دے اسے دوستی نہیں کہا جاتا ہے اسے آپس کا پیار نہیں کہا جاتا ہے یہ وہ نفسانی خواہشات ہے جو انسان کو اللہ کا نافرمان بنا دیتی ہے اس بنا پر ہمیں سمجھنا ہے اپنی جوانی کی قدر کرنا ہے اپنی جوانی کا خیال کرنا ہے حدیث پاک میں نوجوانوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں الگ الگ طریقے سے انہیں سمجھایا کہ تمہاری جوانی کیسی گزرے تم کس طریقے سے لوگوں سے ملو تم خواہشات سے بچو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے بلکل نوجوان ینگ ایج میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی فن نجاتو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے ملے گی اللہ نجات کیسے دے گا اللہ کے نبی علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر کہ سوال کرنے والا ایک جوان ہے ایک ینگ ایچ کا لڑکا ہے اس کے مناسب بات یہی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اِخفَضَائِنَكَ تیری آنکھوں کی حفاظت کرنا اللہ تجھے نجات دے دے گا ارے نجات کے لیے تو بہت سارے کام کرنے ایمان ہے کلمہ ہے نماز ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے پاس جو پیشنٹ آیا ہے جو مریض آیا ہے وہ جوان ہے اور جوانی کی حفاظت ہوتی ہے آنکھوں کی حفاظت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تیری آنکھ کی حفاظت کر لینا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے وہ ینگسٹرز جو چیٹ کر رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف چیٹ کرتے ہیں اپنے بوائی فرنڈز کو یا گرل فرنڈز کو ہم ایمیل بیچتے ہیں ہم ٹیکس میسیج بیچتے ہیں ہمارے دل میں کوئی بات نہیں ہے یہ بات غلط ہے جب آپس میں بات چیت ہوگی محبت سے ہوگی دوستانہ انداز میں ہوگی ملاقات کا جی چاہے گا یہ انسان کی نفسیات ہے اور میں قرآن سے پروف کروں 1,24,000 پروفٹس دنیا میں آئے اپروکسی میٹلی 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے لیکن کسی بھی نبی نے اللہ کو یہ نہیں کہا کہ اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہو 1,24,000 کموں بے شمبی آلے مسلم آئے مفسرین لکھتے ہیں کسی بھی نبی نے اللہ کو یہ ریکویسٹ نہیں کی کہ اللہ میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہو میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہو ایک ہی نبی نے ریکویسٹ کی اور وہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا رب عرینی انظر علیہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہو تیرا دیدار کرنا چاہتا ہو مفسرین کرام نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال اس لئے کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے رہتے تھے دونوں میں کنوسیشن ہوتا بات چیت ہوتی اور جب انسان کسی سے محبت سے باتیں کرتا ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ ایک بار بیدار کر لو ایک بار زیارت کر لو اس نے موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کی کہ اللہ ایک بار مجھے تیرا چہرہ بتا دے میں تیرا بیدار کرنا چاہتا ہو قصہ بہت طویل ہے کہنے کا مقصد یہ کہ جب آپس میں بات چیت ہوگی آپس میں چیٹ کریں گے آپس میں کنوسیشن ہوگا تو پھر دیدار کا دل ہوگا اور اللہ نہ کرے کہ اس دیارت میں اور دیدار میں کہیں اور کئی قدم پھسل نہ جائے کوئی اور گناہ میں مقتلع نہ ہو جائے اور اللہ کا وبال نہ جائے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی نگاہ کو جھکا لیتا ہے اس چیز سے جو اللہ نے اس پر حرام کیا ہے اللہ اس کے بدلے میں اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے اللہ کے نبی فرماتے جس نے اپنی نگاہ کی حفاظت کے اور حرام چیزوں کو نہیں دیکھا اللہ تبارک و تعالی جہنم کو اس کے اوپر حرام کر دیتے ہیں اور دوسری طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نوجوان لڑکی اس بنا پر تیار ہوتی ہے اس بنا پر اپنے آپ کو بناو سنگھار کرتی ہے اور بالکل تیار ہو کر باہر نکلتی ہے کہ لوگ مجھے محبت سے دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اسے کبھی بھی محبت سے نہیں دیکھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو اس بنا پر تیار ہوتی ہے میں کب کرتی ہے کہ دنیا والے میری خوبصورتی کو دیکھیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں خدا اس کو کبھی محبت سے نہیں دیکھتا اور جو نوجوان اس بنا پر تیار ہو کر نکلتا ہے کہ سارے لوگ مجھے محبت سے دیکھیں اللہ اسے بھی کبھی محبت سے نہیں دیکھتا اس بنا پر ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہے فرنڈز کے سیلیکشن میں اور فرنڈشپ میں بہت اس کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں کئی ایسے سے دوستی ہم نہ کر بہتے ہیں جس کی بنا پر ہماری زندگی برباد ہو جائے ہم گناہوں میں چلے جائے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے اللہ کی لانت ہم پر اترے ان باتوں کا ہمیں خیال کرنا ہے اور اگر ہم سے گناہ ہو گئے گلتیاں ہو گئی انسان ہے جوانی ہے جوانی میں انسان پسلتا ہے جوانی میں گناہ ہو جاتے ہیں اللہ بڑا کریم ہے گناہ سے توبہ کریں آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کریں پیاری روایت لکھی ہے اس روایت پر اپنی بات کو ختم کرو اللہ مابولہ سمرکن بھی رحمت اللہ لے لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی گناہ کرتا ہے گناہ کرتا ہے اس کے بعد اللہ سے توبہ کرتا ہے کہ اللہ مسٹیک ہو گئی گلتی ہو گئی اللہ معاف کر دے سیکنڈ ٹائم سیم گناہ کرتا ہے پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے اے اللہ مسٹیک ہو گئی دیکھ اللہ مسٹیک ہو گئی اللہ مجھے معاف کر دے پھر تھرڈ ٹائم سیم گناہ کرتا ہے پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے فورڈ ٹائم اسی گناہ کو ریپیٹ کرتا ہے پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے فیفت ٹائم وہ گناہ کرتا ہے پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے گناہ کر کے معافی مانگتا ہے یہ ابلیس اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ابلیس اللہ کو کہتا ہے اللہ دیکھ تیرا یہ بندہ دھوکے باز ہے تیری یہ بندی دھوکے باز ہے اس نے ایک بار نہیں پانچ پانچ بار سیم گناہ کیا ہر وقت معافی مانگے لیکن میں یقین سے کہتا ہوں یہ پھر گناہ کرے گا تیرا یہ بندہ دھوکے باز ہے تیری یہ بندی دھوکے باز ہے اللہ کو اس پر عذاب نازل کر یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ پھر وہ گناہ کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابلیس تو دھو کے باز ہے ارے ابلیس تو نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا یہ بندہ میری یہ بندی بار بار گناہ ضرور کرتے رہے لیکن جب بھی گناہ کیا انہیں میرے اوپر یقین تھا وہ مجھ سے ڈڑتے تھے اس نے ہاتھ اٹھا اٹھا کر ہر وقت مجھ سے معافی مانگی اللہ فرشتوں کو کہیں گے اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا اس نے اگرچہ بار بار گناہ کیے لیکن جب بھی گناہ کرتا یہ میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر معافی مانگتا اس کا مطلب یہ ہوا اس کے دل میں ایمان بھی ہے میرا در بھی ہے اے میرے فرشتوں گواہ رہو اس در کی وجہ سے میں نے اس کے لئے مغفرت کا پیسلا کر دیا اتنی کریم ذات اللہ تعالیٰ کی اس بنا پر اللہ سے معافی مانگے توبہ کرے جو غلطیا ہو گئی اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اللہ ہمارے نوجوانوں کی جوانی کی فادت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحیح ہدایت والے راستے پر چلائے اللہ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین